اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی میری دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ کی آمان میں رہیں اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور یہاں جناب 23 روزی کی تیاری ہو رہی ہے تو میں یہاں بنا لی تھی کالے چنے جو کہ آپ کو کافی بار آپ لوگوں نے میرے ولوگز میں دیکھے ہوں گے میں افطار کی تیاری کر رہی تھی تو سوچا کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ کر لیتی ہوں اور یعنی کہ اپنی افطار بھی بنا لیتی ہوں تو جناب بات مجھے یہ کرنی تھی کیونکہ مجھے آج اپلوڈ کرنی تھی اپنا شاپنگ ہال ایت شاپنگ ہال مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا یعنی کہ پارٹ ٹو لیکن ابھی میری شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے انکمپلیٹ ہے آج یعنی کہ 24 روزہ ہے اور یہ کل 23 روزے کا ولوگ ہے تو کیونکہ میں ایک دن پیچھے میری ویڈیوز چل رہی ہیں اس وجہ سے یہ ولوگ میں آج اپلوڈ کروں گی اور ابھی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد مجھے جانا تھا مول وغیرہ جہاں جہاں سے شاپنگ کرنی تھی تو وہ کر کے جب میں آ جاؤں گی تو ایک ساتھ ہی پورا ہی ایک ولوگ بناوں گی انشاءاللہ جو کہ میں آپ کے ساتھ پھر کل شیئر کروں گی تو اس کے لیے تھوڑی سی ماذرت کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا پارٹ ٹو یعنی کہ آج آئے گا تو وہ میں نہیں آج اپلوڈ کر سکوں گی کیونکہ شاپنگ ابھی ادھوڑی ہے کالی چینے ہم نے بنا لیے تھے اب میں بنا لیے تھے کارٹیا بھاری چھولے تو جس کے لیے ہم نے لیا تھے دو کپ میں نے چھولے لیا تھے یعنی ایک پاو ہوں گے ون ٹی سپون ریڈ شیلی پاورڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون ہم نے لیا تھا بھونہ کھٹا دھنیا زیرا ون ٹی سپون ہم نے کانا نمک لیا ہے ون ٹی سپون ریگولر نمک لیا ہے دو چھوٹکی فوڈ کر لیا ہے تھوڑی سی حق دے لیا تقریبا ٹی سپون کی اب یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ویسے تو میں اپنے چینل پر میرے ریسپی اپلوڈ ہیں میں آپ کو اس کا لنک شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن میں سے نوٹ کر لیجے گا تو میں آپ سے بات کر رہی تھی اپنی ویڈیو کی اب یہاں پر میں نے اس میں ایملی کا پلپ ایڈ کیا ہے جو کہ ٹو ٹی سپون تھا اس میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا کیونکہ جب تک ہم اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تھوڑا پتلا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ٹو پنچ کھانے کا سوڈا ایڈ کیا تھا اور یہ ہے جناب ہاف اس ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کی تھی کھوٹی وی لال میرز اور ون ٹی بلی سپون ہم نے ایڈ کیا ہے کون فلورٹ جو کہ میں نے تقریبا ہاف کا پانی میں اس کو ڈیزولف کیا پھر ایڈ کیا اس کے بعد دو چھوٹکیں فوڈ کلر ایڈ کیا اس سے پیارا سا کلر آجاتا ہے یہ کٹھی باری چھولوں میں ڈالتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ ہری میرز ہرہ دنیا ہری میرز ہرہ دنیا ٹیمارٹر پیال ہاف کونٹریٹی میں ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا اس کو بوائل دیں گے ایک بار ہم اس کو زیادہ سوٹ نہیں کریں گے چیزوں کو ساری ہی ہماری چیزیں ٹینڈر ہو چکی ہیں باگیاں موپر سے گارنیش کر دیں گے بس یہ دیکھیں ریڈی ہو کے آگے ہم نے اسے گرم گرم ہی سرپ کرتے ہیں بٹ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں نے ان کو بھی سے ہی ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور افتار میں ابھی ٹائم ہے اور جب کھائیں گے اگر کسی نے کہا تو میں اس کو اوان میں گرم کر لوں گی اس کے بعد میں اپنی باقی یعنی کے پکوڑوں گر کے تیاری کر لوں گی تو میں آپ سے شاپنگ کی بات کر رہی تھی یہاں پر ابھی میری شاپنگ بلکل بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایک ہی دن ہم گئے تھے تو افتار کے بعد جیسے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں افتار کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا دو سے تین گھنٹے ہی تقریباً ہوتے ہیں اس میں یعنی کہ اتنے سارے فیملی میمبرز شاپنگ کرنا ایک مشکل کام ہے کیونکہ افتار کے بعد کافی رش بھی ہوتا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ہی انٹر ہو جائیں شاپ میں اور ہم ہی بائے کر لیں جو بھی ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے اب یہاں پر میں بیسن لے لوں گی اور اس کو بھی میں پیٹ کر رکھ دوں گی پکوڑے وغیرہ کے لیے اور پیاز بھی کٹ کر کے رکھ لی ہے اور ساتھ ساتھ آپ سے ہو رہی ہیں باتیں تو کیسا لگا تھا آپ کو میرا شاپنگ والا بلوگ اور میں نے اس میں کوشن بھی کیا تھا کہ کس سوٹ پر جو میں نے سوٹ دکھایا تھا اس پر مجھے کس طرح کے نا کس کلر کے خوشے لینے تھے تو ایک دو کمنٹ آئے ہیں لیکن میں جب بلوگ بناوں گی اس میں تو میں ریپلائے کروں گی کہ کس کلر کے یعنی کہ دکھا بھی دوں گی جو جو چیزیں ہم نے لی ہیں ابھی ریویل نہیں کیا ہے کیا کیا چیزیں ہم نے کس کے لیے لیے ہیں بس لیتے ہی گئے یہ سب تو آپ نے دیکھا ہی تھا اور ابھی میں نے اپنا بھی کوئی چیز نہیں لی کوئی ٹریس وغیرہ بھی نہیں لیا تو بس انشاءاللہ آج اللہ نے چاہا تو ساری شاپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں پھر اللہ کے حکم سے کل ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی یعنی کہ میرا پارٹ ٹو جس میں میں اپنی ساری شاپنگ ریویل کر دوں گی اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تو میرا کل کا ولوگ آپ ضرور دیکھئے گا بلکل میس نہیں کیجئے گا بلکل اسکپ نہیں کیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ولوگ ہونے والا ہے کل کا ہمارا اب یہ میں آلو چھیل رہی تھی کچھ پکوڑوں کے لیے آلو کے پکوڑوں کے لیے اور جو میں نے پیاز وغیرہ یہ کٹ کر کے رکھیں جو میں نے ہری میرچ اور ہردھنی آٹ کیا ہے ابھی سامنے ہی پڑی ہوئے وہ میری پیاز ہے پیاز کے پکوڑوں کے لیے کیونکہ نیچے اس کے بیسن آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اب میں جب پکوڑے بناوں گی ابھی سیدر میں پیاز مکس کر دوں گی تو پانی نا سارا اپنا سارے پیاز نا اپنا پانی ریلیز کر دے گی تو سوفٹ ہو جائے گا بہت اب میں منایتی سہری کے لیے یہاں پر نا قیمہ آلو یا آلو قیمہ آپ جو بھی کہیں تو میں نے ایک کپ آئل لیا تھا اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے تقریبا دو میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کر دیتی اور انہیں فرائے کر لیا تھا پیاز فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا آدھا کلو کھیمہ اسے بھی میں بہت اچھے سے بھون لوں گی یعنی کہ کھیمہ سے پہلے میں میں نے پن ٹیبل اسپون لہسن درگ کا پیسٹ ایڈ کیا تھا اب اسی پیسٹ کے پانی میں اور کیمہ کے پانی میں میں اسے اچھے سے بھون لوں گی پانی ڈرائے کر لوں گی اب دیکھیں لاس مومنٹ چل رہے ہیں یہاں پر کیمہ بھی بن رہا ہے اور سامنے آپ نے دیکھا پکوڑے بھی میں ہاتھ کے ہاتھ فرائے کر رہی ہوں اببو کا کھانا جاتا ہے سات بجے ڈاکٹر نے اببو کی ٹائمنگ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکے ہیں چینج کر دی ہیں کھانے کے سات بجے ان کا کھانا جاتا ہے تو بس اببو کی ایک روٹی بنا رہی ہوں کیونکہ اببو کھانے میں ایک ہی روٹی کھاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جب سات بجے کھا پی کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ دس بجے تک سو جائیں اس دوران آپ نے کچھ بھی کھانا پینے نہیں ہیں اچھا جی یہ چکن کسالن ہے یہ بھی اببو کے لیے بنا تھا یہ میری نن نے بنا کے بھیجاتا اببو کے لیے دوپیر میں بھی اببو کو یہ ہی دیا تھا اور اب رات کے کھانے میں بھی میں یہ ہی دے رہی ہوں ان کو اچھا جی اب کیمہ میں نے واپس رکھ دیا ہے پکوڑے بھی وہاں پر تلے جا رہے ہیں اور کیمہ رکھنے کے بعد میں نے اس کو بھونا تھا تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر اور ایک ساری ایک پاو گل گل موٹے کٹے ہو ٹیمارٹر اور تھوڑی سی ہری مرچ یعنی دو سے تین ہری مرچ کو کٹ کر کے وہ ڈال دیا تھا کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ نا ہمارے ٹیمارٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں یہ میں فل ریسپی دے رہی ہوں اپنے کیمہ آلو کی اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے ماشاء اللہ ہمارے ہاں تو بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں والا کیمہ آلو اب دیکھیں پکوڑے بھی فرائی ہوتے جا رہے ہیں میں نے دوسرا بیج ایڈ کر دیا اب میں یہاں مسالے ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون پیسیو لائل مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کر رہے ہیں بس یہ انہف ہیں اس کے مسالے اور انہی مسالوں سے آپ دیکھیں گا بنائیے گا تو بہت ہی زبردست اس کا نا ٹیسٹ نکل کیا آتا ہے اچھا جی یہ بھی ہم نکال لیں گے اور میں اس کے بعد فرائے کر لوں گی پیاس کے پکوڑے اور یہ سالن بھی دیکھیں یہاں پر بھونتا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سارے کام میرے ایک ساتھ ہوتے جا رہے ہیں دو چولے ہونے سے یہی فائدہ ہوتا ہے اور الحمدللہ گیس بھی پروپر آ رہی ہے یعنی کہ ہمارا سلینڈر ہے میں تو ان لوگوں کا سوچتی ہوں کہ جن کے پیر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں نے بھی اس کو کور کر کے رکھے کیونکہ افطار کا ٹائم ہو رہا تھا اور پکوڑے بھی سارے فرائے ہو گئے تھے اب افطار کے بعد پھر میں نے اس میں آلو ایڈ کیے تھے آلو ایڈ کرنے کے بعد جب آلو گل گئے تو میں نے ہری میٹ شردنیا ایڈ کر دیا اس میں اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی کور کر کے اور یہ دیکھیں اس کا کیمے کا فائنل لک ہے کتنا زبدست مزیدار تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سہری بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے بس پراتے یا روٹی جو بھی بنانی ہوگی بنا لیں گے ماشاءاللہ سے ساری چیزیں دسخان پر آ گئی ہیں چاٹ ہیں پکوڑے ہیں پاپڑ ہیں اور جو بھی کچھ ایوری تنگ جو آپ لوگ ڈیلی دیکھتے ہیں ہمارے دسخان پر تو الحمدللہ الحمدللہ ہر چیز آ گئی ہے اللہ کے شکر سے بنی ہوئی تھی تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دسخانوں کو ہمارے گھروں کو اسی طرح سجائے سوارے آباد رکھے ہم اسی طرح ملزل کر رہے ہیں ہمیشہ اللہ پاک ہم سب کے دعاوں کو قبل فرمائے ہم سب کے بچوں کے نصیب اچھے فرمائیں تو بس آج کا میرا یہ چھوٹا سا ولوگ آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی نوٹیفکیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ ہم سب سے پہنچیں ہم سب سے پہنچیں